ہلو اینڈ السلام علیکم قزشتہ دو دنوں سے مشرق و مغرب میں ایک ہی خبر زیر گردش ہے اور وہ ہے پاکستان اور ایران کے آپس میں تعلقاتی خرابی اور ایک دوسرے پر حملے صرف چند دنوں میں ہی پاکستان اور ایران کے دربیان تعلقات انتہائی نچلی سطح پر آگئے ہیں اس سلسلے میں آج کے ڈان اخبار کے اداریہ کے مطابق تہران نے بیجا اور بیوجہ طور پر پاکستان کے شہر پنجگور پر حملے کر کے پاکستان کو اشتیال دلانے کی کوشش کی ہے منگل کے روز حیرت انگیز طور پر پاکستانی عبوری وزیرعظم انوارولہ کاکٹ اور ایرانی وزیر خارجہ ڈیوئس کانفرنس میں نہ صرف مسکراہتوں کا تبادلہ کر رہے تھے بلکہ خیار سگالی کے جذبات کا مظاہرہ بھی کر رہے تھے اور دونوں ملکوں کی نیوی مشترکہ مشکل بھی کر رہی تھی لیکن اسی دوران رات گئے تہران نے پاکستان کے علاقے پر حملہ کر کے یہ دعویٰ کیا کہ اس نے ایران مخالف دہشت گردوں کو نشانہ بنایا ہے پاکستان کا موقف تھا کہ اس حملے میں صرف دو معصوم بچے اپنی جانوں سے گئے ہیں پاکستان نے فوری طور پر ایران سے صفاتی تعلقات منقطع کر دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ جمعیرات کو ایرانی حملوں کا جواب دیتے ہوئے ایرانی علاقوں پر محصر ترین حملے کیے اور آئی ایس پی آر نے اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ بھی جاری کی آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ کے مطابق بلوچ علاقی پسند دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر حملہ کر کے آپریشن مرگ بار سمچار میں کئی پاکستانی مخالف اناثر کو ٹھکانے لگایا گیا ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ غیر ملکی اناثر ان حملوں میں مارے گئے ہیں اب مرگ بار سمچار کا کیا مطلب ہے مرگ کا مطلب ہے موت مرگ بار کا مطلب ہے جو ہے وہ لڑنے والے کو کہتے ہیں تو یا سرفروشو کو کہتے ہیں یا باغیوں کو کہتے ہیں تو مرگ بار سمچار کا مطلب ہے باغی گروہوں کا خاتمہ اب آگے کیا ہونا چاہیے یہ بڑا اہم سوال ہے اور بڑا مشکل سوال ہے سب سے پہلے تو سوریتیال کو ڈی ایسکلیٹ کرنے کی ضرورت ہے یعنی ماحول کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے اگر سوریتیال مزید خراب ہوتی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ دونوں ملکوں کے لئے انتہائی نفسان دیا ہے ایران نے بلا شبہ پنچگور پر حملے کر کے ایک قابل مضمت کام کیا ہے لیکن دونوں ریاستوں کو ذمہ داری سے امن قائم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے معاملات کو خراب کرنا تو انتہائی آسان ہے اس میں تو کوئی وقتی نہیں لگتا یہ چند لمحوں کی بات ہے لیکن یہ دونوں ملکوں کے مفاد میں بالکل بھی نہیں ہے دونوں ملکوں کے مشترکہ مسائل جو بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ بہشمار ہیں ان کو بامی ڈائلوگ سے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کے مطابق بلوچ ایلاد کی پسند ایران کے علاقوں میں پناہ گزین ہیں اور وہ وہاں سے پاکستانی علاقوں پر حملے کرتے ہیں جبکہ ایران کے مطابق جیش عدل نامی تنظیم کے جو دہشتگرد ہیں وہ پاکستانی علاقوں میں پناہ گزین ہیں اور وہ یہاں سے ایران میں کاروائیاں کرتے ہیں تاریخی تنظر میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان اور ایران کے تعلقات ہمیشہ سے بڑے کارڈیل رہے ہیں اور بہت ہی ہمیشہ اچھے رہے ہیں حتیٰ کہ 1989 میں جب ایران نے ایک ایڈیولوجیکل ترن لیا یعنی وہاں پہ ایک اسلامی انقلاب آیا تو اس کے بعد بھی پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب نہیں ہوئے حالانکہ پاکستان اس وقت سعودی عرب اور امریکہ کے کیمپ میں تھا لہٰذا اگر تاریخی تنظر میں دیکھا جائے تو پاکستان اور ایران میں کبھی بھی تعلقات اتنی نچلی سطح پر بلکل بھی نہیں گئے موجودہ پرائسی ظاہر ہے کہ انتہائی تشویشناک ہے لیکن پھر بھی سورپیال کو مزید خراب ہونے سے روکا جا سکتا ہے پہلے ہی علم ہے کہ پاکستان کے لیے مشرق اور مغرب کے دو بارڈرز وہ پہلے ہی بڑے گرم ہیں تو اس سلسلے میں تیسرا بارڈر جو ہے جو ایران کے ساتھ ہے اس کے ساتھ اس پر مزید اگر تینشن ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ بارڈر ٹنس بن جاتا ہے تو ظاہرہ کہ یہ پاکستان کے مفادمے بالکل بھی نہیں ہے ظاہرہ کہ تینشن ایران کے مفادمے بھی نہیں ہے چونکہ ایران نہ صرف ہمارے ساتھ سینگ پھنسائے بیٹھا ہے بلکہ ایران کے اپنے سینگ کئی اور جگہوں پر بھی پھنسے ہوئے ہیں مثلا جو حماس کی کاروائیاں ہیں اس نے بھی ایران کا کاج آ رہا کہ ہاتھ ہے اگر ہوسیوں کو دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ایران پر ہی الزام آ رہا ہے امریکہ اور باقی ملک اس پر الزام آئیت کر رہے ہیں ایران نے جو سرزیکل سٹرائکز کی ہیں وہ ظاہرہ کہ اس نے سیریہ میں بھی کی ہیں اور عراق میں بھی کیے ہیں تو صورتحال جو ہے وہ ایران کے لیے بھی کچھ بہت زیادہ آئیڈیل نہیں ہے تو ایران جو اپنی پراؤکسیز ہمیشہ سے لڑتا آ رہا ہے اور ایران جو مختلف نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات بھی اس کے ظاہرہ انتائی خراب رہے ہیں اور ابھی چین کے تعامل سے کچھ عرصہ پہلے تعلقات کو تھوڑی سی بیتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس لیے ہمارے لیے تو مسئلہ ہے لیکن ایران کو بھی ہوش کے ناہن لینے چاہیے تو ایران کو بھی چاہیے کہ وہ احتیاط سے اپنے اقدامات کرے اور ہوش کے ناہن لے اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایران سے ہمیں گارنٹیاں بھی لینے چاہیے ہیں کہ وہ ہماری جو سوورینٹی ہے اس کا احترام کرے اس کو بریچ نہ کرے اور بہمی طور پر تہران اور اسلام آباد کو چین اور ترکی کی آفر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اور آج تو اقوام اتدہ نے بھی پاکستان اور ایران کو آفر کی ہے کہ وہ بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں ان کی آفر کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ظاہر ہے کہ ان کو میز مذاکرات کی میز پر بیٹھنے چاہیے بامی رابطے استوار کرنے چاہیے اور جو ہاکش ایلیمنٹ سے دونوں طرف یا اردگرد کے ایریاز میں ان پر ظاہر ہے کے نظر رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ یہ خطہ کسی مزید کسی جنگ میں استعمال نہ ہو اور یہاں پر معاملات پرم طریقے سے ہی حل ہوں